بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو سکور ٹونٹی فور میں آپ کا خوش آمدید ہے میں ہوں آپ کا مذبان سلمان احمد اور بات کریں گے دوزار گیارہ میں بننے والی فلم ہالی وڈ مووی کانٹی جن کی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے حوالے سے ایک اہم سوال ذہنوں میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ دوزار گیارہ آج سے نو سال پہلے بننے والی فلم کے سٹوری کہانی کیسے آج کے حالات کے مطابق بلکل پرفیکٹ میچ کر رہی ہے کیسے پرفیکٹ بیٹھ رہی ہے اس پر تو اس کی ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے گزارش کر دیں آپ سے اگر آپ چینل پر نئے ہیں ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں ٹرینڈ نیوز کے ساتھ سچی اور حق کی خبریں سننا آپ پسند کرتے ہیں ایکسپوز خبریں سننا آپ پسند کرتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے بات کرتے ہیں جو اہم سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ دوزار گیارہ میں بننے والی فلم کے مصنف کو آج کی حالات کا کیسے علم تھا کیسے کہانی جو اس فلم کی کہانی ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ڈسکرائب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی آج کل کے حالات بیان کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ حالات کیسے ڈکے چھپے نہیں ہیں اور کانٹیجن مووی کی بغر بات کرے تو اس کی کہانی آج کے حالات کے مطابق بالکل 99% سچ ہے جو کہانی اس مووی کی تھی وہی کہانی آج کل دنیا کی ہے یہ جو کورڈ 19 دنیا میں وبا پھیلی ہوئی ہے یہ سیم تو سیم یہی حالات اس فلم میں بیان کیے گئے اور اہم سوال یہ ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہے کہ اس مصنف کو کیسے علم تھا کیا چائنہ امریکہ کو اس چیز کا علم تھا کیا یہ بائو وار ہے یہ نیچرل وار نہیں ہے تو اس حوالے سے میں آپ کو لاجیکلی پروف کر دیتا ہوں کہ یہ نیچرل وار ہے بلکل آگے چل کر میں پروف کر دیتا ہوں ایک اگزیمپل کے ساتھ میں آپ کو بالکل آپ کا ذہن کلیر کر دوں گا اس حوالے سے کہ یہ بالکل نیچرل ہے تو یہ نیچرل کیسے طرح ہے کہ جناب کہانی لکھنے والا ہمیشہ ابزرویشن کی بنیاد پر کہانی لکھتا ہے مشاہدات کی بنیاد پر کہانی لکھتا ہے جو حالات حاضرہ میں مشاہدات ہوتے ہیں جو حالات حاضرہ میں چل رہا ہوتا ہے تو کورڈ 19 اپنی طرز کا چھٹا وائرس ہے اس سے پہلے اس طرز کے پانچ وائرس ہیں سپائن فلو کی بات کریں یا ایچ ای وی ایسی محلق بماریوں کی بات کریں تو یہ جانوروں سے انسانوں میں آئی ہیں یہ کوئی کورڈ 19 پہلا نہیں ہے جو جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے ایچ ای وی بھی جانوروں سے انسانوں میں آیا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا کہ ابزرویشن کی بنیاد پر ایک کہانی لکھی گئی جو بعد میں آ کر سچ ہو گئی اور اس کی میں اہم مثال آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ کا تلق پاکستان سے آیا تو دو قومی نظریہ دیکھ لیں ڈاٹر لام اقبال نے جو پاکستان بننے سے پہلے پیش کیا تھا جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا اس دو قومی نظریہ کو آج پڑھ لیں اور بھارت اور کشمیر کے مسلمانوں کے حالات دیکھ لیں تو دو قومی نظریہ آپ کو بلکل سچا لگے گا بلکل سچ ہے اور یہ ان کی ایبزرویشن تھی پھر اقبال کی اگر لام اقبال کی شاعری آپ پڑھتے ہیں تو وہ شاعری آج کے دنیا کے حالات کے اوپر آپ کو فٹ لگے گی بلکل فٹ لگے گی آپ کو مسلمانوں کے مطلق جو انہوں نے شاعری لگی وہ بلکل پرفیکٹ لگے گی آپ کو اور اس طرح جو بھی سٹوری رائٹر ہوتا ہے جو بھی کرییٹر ہوتا ہے وہ مشاہدات ابزرویشن کی بنیاد پر کہانی لکھتا ہے جو آنے والے وقت میں سچ ہو سکتی ہے سب کی سچ نہیں ہوتی اور کسی کی سچ ہو جاتی ہے کائنٹلی اس حوالے سے لہٰذا خوف و راز پھلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حمد دینے کی ضرورت ہے یہ نیچرل وار ہے اور اس سے ہمیں لڑنا ہے اس سے ہمیں جیتنا ہے یہ نیچرل وار کیس طرح ہے کہ بلکل یہ جہاں جہاں بھی سائنسانوں نے اس پر ایکسپیرمنٹ کیے ان سائنسانوں نے جو رپورٹ دی جو سٹیٹمنٹ دی اس کے مطابق یہ وائرس کتی طور پر قدرتی ساخت کا ہے یہ بلکل بائو وار نہیں ہے یہ قدرتی ساخت کا وائرس ہے جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا اللہ تعالی ہمیں اور پوری دنیا کو اس سے نجات دے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس کسی مزید اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اپنے دوستوں کا گردن ماہ کا برپور خیار رکھئے گا اللہ حافظ